اسلام علیکم دوستوں امیدہ سب لوگ خیلے سے ہوں گے پاکستان ایئر فورس کی جانب سے کمیشن آفیسر کی ویکنسیز کی انانوسمنٹ کی گئی ہے جس کے اندر ایجوگیشن برانچ انجینک برانچ جیوڈی پائلٹ اکانٹس برانچ لوجسٹک برانچ اور بہت ساری برانچیز کی ویکنسیز ہیں اس میں پورے پاکستان سے مل فی مل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کے لیے ایج لیمٹ سولہ سے تیس سال ہے اس میں اپلائے کیسے کرنا ہے اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے تمام ڈیٹیئرز آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو دینے والا ہوں مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کینڈلیز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ فیوچر میں آنا ایلی جوپ کی ویڈیوز کے حوالے سے آپ لوگ اپ ڈیٹیڈ رہیں میں ہوں سید فرحان احمد زیدی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل سرکر دوستو پاکستان ائر فورس کمیشن آفیس کا ایڈورٹائزمنٹ آپ کے سکرین پر موجود ہے ریسٹیشن ڈیٹ اس کی دو آگستے لے کر بارہ آگست تک کی ہے ریسٹیشن کے لیے ویب سیڈنگ کی یہ ویڈیٹ کرنی ہے آپ نے جو یہاں پر مینشن ہے آج ایک آگست ہے بھی ریسٹیشن کا آغاز نہیں ہوا ہے کل انشاءاللہ اس کا وغیر آدھا آگاد ہو جائے گا تو اپلائے کرنے کا طریقہ کے اوپر ایک ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے بات کر لیتے ہیں انانسو ناری ویکنسی کے حوالے سے سب سے پہلے جنرل ڈوڈی پارلٹ میر اور فیمیل کی ویکنسی ہے اس میں اپلائے کرنے کی ایج لیمٹ سولہ سے بائیس سال ہے آئیس اس میں چھے بار چھے آپ کی پوری ہونی چاہیے دونوں کے لیے ہائیڈ پانچ فٹ چار انچ رکوائیڈ ہے اپلائے کرنے کے لیے آپ کے پاس ایفرسی پری انجیننگ مانڈیکل کمپیٹر سائنس ہوانا چاہیے سیلیکشن کے بعد تین سالہ اس کا ٹریننگ پیریڈ ہے جو آپ کو پورا کرنا ہوگا اس کے بعد ایرون ایڈکل انجیننگ کورس ہے سولہ سے بائیس سال ایج لیمٹ ہے اس کے لیے بھی اس میں میل فیمیل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں ہائیڈ پانچ فٹ چار انچ مینیمم رکوائیڈ ہے فیمیل کے لیے چار فٹ دس انچ رکوائیڈ ہے اس میں آپ نے اپلائے کرنے کے لیے پری انجیننگ ہونی چاہیے اور کیمیسٹری کا سبجیکٹ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے اس کا بھی تریننگ پیریڈ تین سال کا ہے اس کے بعد ایر ڈیفینس کورس ہے سکسٹین ٹو 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 یارز اس میں بھی ایج رکوائیڈ ہے اس میں صرف اور صرف میل اپلائے کر سکتے ہیں مینیمم ہائیڈ پانچ فٹ چار انچ رکوائیڈ ہے اس میں اپلائے کرنے کے لیے آپ کے پاس پری انجیننگ میڈیکل اور کمپیٹر سائنس سے انٹر ہونا چاہیے اس کا بھی تریننگ پیوڈ تین سال کا ہے اس کے بعد لوجسٹک کورس ہے سکسٹین ٹو 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 یارز تک کے اس میں لوگ اپلائے کر سکتے ہیں سف اور صرف میل اپلائے کر سکتے ہیں ہائیڈ اس کے اندر بھی پانچ فٹ چار انچ رکوائیڈ ہے اس میں اپلائے کرنے کے لیے آپ کے پاس کیمسٹری سے پری انجیننگ ہونا لازمی ہے انٹر کا اس کے بعد ہے ایڈمن این سپیشل ڈوٹیز کا کورس اس میں بھی سف میل اپلائے کر سکتے ہیں سکسین ٹو 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 ایئرز ایج لیمیٹ ہے پانچ فٹ چار انچ ہائیڈ رکوائیڈ ہے اس میں اپلائے کرنے کے لیے آپ کے پاس ایف ایسی پری انجیننگ میڈیکل کمپیٹر سائنس سے ہونا چاہیے سیلیکشن کے بعد تین سال کا ٹریننگ پریئیڈ ہے اس کے بعد ایڈمن این سپیشل ڈوٹیز کورس ہے اس کی ایج لیمیٹ اٹھارہ سے تیس سال ہے میل سف اپلائے کر سکتے ہیں سیلیکشن کے بعد آپ کو فلائنگ آفیسر کا گریٹ دیا جائے گا اس میں اپلائے کرنے کے لیے بی اے بی اے سی بی بی اے بی پی اے یہ تمام ایڈکیشن لکھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس بات کا خیال لکھے گا اگر آپ کے پاس اگر بی اے بی اے سی بی پی اے اور بی پی اے تو اس میں کم سے کم فور ایرز کی ایڈکیشن رکوائیڈ ہے اگر آپ کے پاس دو سالہ ایڈکیشن ہے تو آپ اس میں اپلائے نہیں کر سکتے اس کے بعد انجیننگ برانچ کی ویگنسی ہے ایٹین ٹو تھاٹی ایرز ایج رکوائیڈ ہے اس میں بھی سیلیکشن کے بعد آپ کو فلائنگ آفیسر کا گریٹ دیا جائے گا اس میں صرف میل اپلائے کر سکتے ہیں اس میں اپلائے کرنے کے لیے ایٹین ٹو تھاٹی ایرز ایج ہونی چاہیے میل سیٹیزنز اپلائے کر سکتے ہیں صرف فلائنگ آفیسر کا رنگ دیا جائے گا سیلیکشن کے بعد بی کام اگر آپ کے پاس ہے تو چار سالہ ہونے چاہیے یا پھر ایم کام اے سی سی اے اے سی اے میں بی بی اے فائننس چار سالہ اے ایم بی اے فائننس سیلیکشن کے بعد آپ کو 24 ویکس کی ٹریننگ دی جائے گی اس کے بعد ہے ایڈوکیشن برانچ 21 to 30 years age ہونی چاہیے سیلیکشن کے بعد آپ کو فلائنگ آفیسر کا گریٹ دیا جائے گا سیلیکشن کے بعد آپ کو 24 ویکس کا ٹریننگ پیرویڈ گزارنا ہوگا اس کے بعد ہے اے ڈیفرینس 18 to 30 years age رکوائیڈ ہے میل سیٹیزن اپلائی کر سکتے ہیں سیف اور سریف سیلیکشن کے بعد آپ کو فلائنگ آفیسر کا گریٹ دیا جائے گا مینیمم ہائیٹ 5 ویٹ چارینج رکوائیڈ ہے اس کے اٹریننگ پیرویڈ ایک سال کا ہے اپلائی کرنے کے لیے بی اے سی بی اے سی بی بی سی ایس چار سالہ آپ کے پاس ہونا چاہیے جس میں فیزکس لازمی ہو اس کے بعد ایم ایٹی برانچ یعنی کے میٹرولوجی برانچ کی ویکنسی ہے اس میں اٹھارہ سے تیس سال تک کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں سیف اور سیف میل اپلائی کریں گے سیلیکشن کے بعد فلائنگ آفیسر کا گریٹ دیا جائے گا ایم ایسی ایم ایسی آپ کے پاس میٹرولوجی میں ہونی چاہیے ایم ایسی فیزکس ایم ایسی میتھ ویٹ مینیمم سیکنڈ ڈیویجن فرم پاکستان فورین یونیسٹی ریکنائز بائی ایچ سی سے ہونی چاہیے سیلیکشن کے بعد اپلائی کر سکتے ہیں سیف اور سیف میل اپلائی کر سکتے ہیں سیلیکشن کے بعد آپ کو فلائنگ آفیسر کا رنگ دیا جائے گا مینیمم ہائٹ پانچ فٹ چار انچ ہے اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس بی بی سپلائی چین مارکٹنگ فیننس بی سی ایس بی ایس آئی تی ان تمام میں سے کوئی ایک آپ کے پاس ہونا لازمی ہے جو بھی ڈگری آپ کی ہوگی وہ کم سے کم چار سال سیلیکشن کے بعد آپ کو ٹونٹی فور وکسی ٹریننگ کرنی ہوگی اس بات کا بہت خیال اکھئے گا جو لوگ اس میں اپلائے کر رہے ہیں ان کے پاس پرانا سناختی کارڈ نہ ہو نادرہ کا سمارٹ کارڈ ہونا لازمی ہے سیلیکشن کے لیے سب سے پہلا آپ کو انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ٹیسٹ آپ کا انٹیلیجنس بیس ہوگا اکیڈمک ٹیسٹ ہوگا جو آپ سے کمپیٹر پر لیا جائے گا اگر آپ کو پاس کرنے تو آپ کا پھر انشاءال میڈیکل ہوگا اس کے بعد آپ کو شورٹ لیس کیا جائے گا اسیس بی کے لیے اسیس بی کے سینٹر سے یہاں مینشن ہیں اس کے بعد فیوچر کے پروسپیکٹس لکھے ہوئے ہیں کہ آپ کو سیلی کیا دی جائے گی میڈیکل آپ کو فری ہوگا سیلف اور فیملی کے لیے ٹریننگ پوسٹنگ آگر بلے پاکستان میں ہو سکتی ہے بھارمون بھی ہو سکتی ہے تمام تفصیلات ایر فورس کے حوالے سے لکھی ہوئی ہیں اور ایڈبرٹائزمنٹ پر نیچے یہاں پر تمام سیلیکشن سینٹرز پر لکھے ہوئے ہیں آپ کے شہر کا جو سیلیکشن سینٹر ہے وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ان کی فون نمبرز پر لکھے ہوئے ہیں اگر آپ کوئی بات پوچھنا چاہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں تو دوستوں یہ کمپیٹ ویڈیو تھی پاکستان ایر فورس کے حوالے سے ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئیے تو لائک کر دیجئے گا اس کو میکسکلون دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور میرا چینل آپ نے ابھی تر سبسکرائب نہیں کیا تو کینللیس کو سبسکرائب کر لیجئے گا Thank you so much for watching my video